جو فرینڈز ویلکم بیک ٹو پائی سٹیڈی سرکل مائی نیم ایس دوستم سو گائز آج کی ویڈیو بھی ہم لوگ بات کریں گے ٹینت آنائیس سوشل سائنس کا چپٹر نمبر ٹویل اس کے موسٹ امپورنٹ کوششنز ویڈ آنسرز اور چپٹر کا نیم ہے بھارت میں کرشی سو گائز اگر آپ اس پوری سیریز کو شروع سے فالو کر رہے ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ ٹینت آنائیس کا سوشل سائنس کا جو کمپلیٹ سلیبس ہے وہ میں شروع سے کور آپ کا کرا رہی ہوں ہر چپٹر کے آپ کو 5 موسٹ امپورنٹ کوششنز بتاتی ہوں ویڈ آنسرز اور ساتھی اس کے امپورنٹ ایم سی کیوز تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے تاکہ آپ کا سارا سلیبس ہو جائے کمپلیٹ باقی آپ اس سے پچھلے سبھی چپٹرز کیلئے دسکرپشن بوکس چیک کرنا تاکہ آپ کو اس سے پچھلے جتنے بھی چپٹرز ہیں مطلب چپٹر نمبر 1 سے دیکھر 11 تک کا سبھی ویڈیوز کا لنک کے نیچے دسکرپشن بوکس میں مل جائے ٹھیک ہے اور اگر کسی سٹوڈنٹ کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ بھی سوشل سائنس کا پیپر کیسا آئے گا تو پیپر ریگارڈنگ ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں آپ کو اچھے سے سمجھایا تھا کہ بھی پیپر آپ کا کیسا آتا ہے نمبر اف کوششن کیا ہوتے ہیں کس ٹائپ کے کوششن آتے ہیں تو وہ ویڈیو کا لنک پی نیچے دسکرپشن بوکس مل جائے گا اس کے لئے ویڈیوز اگر آپ کے جو ہے اسائنمنٹ یا نیٹی ایم میں تیار نہیں ہے سوشل سائنس کے راوہ آلگ الگ سبجیکٹس کے بھی اور آپ کے جو ہے انہوں جو آپ کے پریکٹیکلس والے سبجیکٹ ہیں اس کے پریکٹیکل تیار نہیں ہے تو ان سبھی ویڈیوز کا لنک پی میں نیچے دسکرپشن بوکس میں دے دوں گی سالو آسائنمنٹ اور سالو پریکٹیکل بہت اچھے طریقے سے آپ کو ہمارے چینل پر مل جائیں گے تیار کے ہوئے تو سبھی ویڈیوز کے لنک پی لئے ایک بار دسکرپشن بوکس ضرور چیک کرنا چلیے گیز آگے پڑھ لیتے ہیں پہلا کوششن ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو گیز چپٹر ٹویلو کا نام ہے بھارت میں کرشی تو میں سب سے پہلا ہوں آپ کو اس کے ام سی کیوز بتاتی ہوں تو پہلا کوششن ہم لوگا ام سی کیوز کا ہے جس کا نام ہے مطلب کوششن پڑھ لیتے ہیں بھارت میں جوتوں کے چھوٹے ہونے کا کیا کارن ہے مطلب جو جوت کی جاتی ہے کہتو کی اس کے چھوٹے ہونے کی کیا وجہ ہے سوگر چار اوپشن ہے پہلا اوپشن ہے کھنن دوسرا ہے کرشی تیسرا ہے کرشی آدھاری تودیو یا پھر مطلب سے گرہن سوگر اس کا جو رائٹ اوپشن ہے وہ ہے کرشی تو جوت چھوٹی کیوں ہے بھارت کے اندر کرشی کی وجہ سے چلے گئے دوسرا کوشن ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں دوسرا کوشن ہے بھارت میں لگ بھگ کتنے پرسنٹ لوگ کرشی سے اپنی آجی وی کا چلاتے ہیں تو پہلا اوپشن ہے سیونٹی پرسنٹ دوسرا ہے ایٹی پرسنٹ تیسرا ہے فیفٹی پرسنٹ یا پھر سکسٹی پرسنٹ سوگر اس کا جو رائٹ اوپشن ہے پہلا اوپشن رائٹ آپ کا کیا والا سیونٹی پرسنٹ ٹھیک ہے تو ستر پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ کرشی سے اپنا جیونی آپن کرتے ہیں اپنے روزگار چلاتے ہیں نیکسٹ کا اس کوشن نمبر تھری ہے کہ ہریانہ کے لوگوں کا مکھے بھوجن کیا ہے ملکہ ہریانہ سائٹ کے جو لوگ ہیں اگر کوئی دیکھ رہا ہے میری ویڈیو کو تو بتائیے گا مجھے کومنٹ کر کے کہ آپ کا مکھے بھوجن کیا ہے پہلا جو ہے اوپشن ہے چاول دوسرا ہے گے ہوں تیسرا ہے باجرہ یا پھر ان میں سے کوئی نہیں سوگر اس کا جو رائٹ اوپشن ہے وہ ہے گے ہوں تو ہریانہ کے لوگوں کا مکھے بھوجن ہے گے ہوں کھا اوپشن رائٹ ہے چلے کوشن اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ باجرہ کی کھیتی کے لیے کتنی ورش اوپیوکت ہے پہلا اوپشن ہے 50 سے 100 سنٹی میٹر دوسرا اوپشن ہے 100 سے 200 سنٹی میٹر یا پھر تیسرا اوپشن ہے 200 سے 300 سنٹی میٹر یا پھر پورت اوپشن ان میں سے کوئی نہیں سوگر اس کا جو رائٹ اوپشن ہے وہ ہے پہلا والا یعنی 50 سے 100 سنٹی میٹر چلیے گا اس نیکسٹ کوشن ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کالی مٹی میں بینا سنچائی کے پورے ورش کھیتی ہو سکتی ہے کیوں کی کیوں ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ کالی مٹی میں آپ سنچائی بھی نہیں کر رہے اور اس سے پورے سال آپ کھیتی بھی کر سکتے ہو پہلا اوپشن یہ ہے کہ لوہو تتو سے وہ بھرپور ہے اس لیے یا پھر سپنجی ہے اس لیے یا پھر سرندر ہے اس لیے یا پھر گہری ہے سوگر اس کا جو رائٹ اوپشن ہے وہ حق ہے یعنی سپنجی ہے کالی مٹی تو اس پنجی ہونے کی وجہ سے اس میں بینہ سچائی کے بھی پورے سال کھیتی کی جا سکتی ہے کہ اس ہم لوگ کا جو نیکسٹ اوپشن ہے گنہ کی کھیتی کے لیے ورشک اوست تاپمان کتنی ہونی چاہیے تو پہلا اوپشن ہے 20 سے 25 سنٹی میٹر دوسرا ہے 30 سے 50 سنٹی میٹر اور آپ کی جو ہے تیسرا ہے 21 سے 27 celsius اور یا پھر گہ میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو رائٹ اوپشن ہے گہ اینی 21 سے 27 تو اس کا رائٹ اوپشن کو آپ لگا لیجیے گا باقی ایس بورٹ کی طرف سے جو بھی latest updates ہوتی ہیں وہ سبھی آپ کو ہمارے چینل پر ملتی رہتی ہیں تو میکشور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں بیل آئیکون کو پرس کر کے رکھیں تاکہ آپ سے ایک بھی update نہ چھوٹے آپ کو اگزام فی سمی نہیں کرنے آتے آپ کو آسائنمنٹ سمی کھنے نہیں آتے آپ کیسے بنیں گے سبھی ویڈیوز ہم چینل پر اپلوڑ کرتے جاتے ہیں سبھی ویڈیوز کے لیے آپ ہماری ویڈیو چیک کریے گھاٹ پردیش میں جو ہے جلوڑ مٹی پائی جاتی ہے پہلا آپ اپنی مٹی جو مٹی مٹی پہلا مٹی دوسرا مٹی کالی مٹی دونوں ہی کوشن کے جو جو مٹی مٹی نیکس آپ کا جو مٹی 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 دوسرا ہے اندر پردیش میں تیسرا ہے بیہار میں پنجاب میں پنجاب میں سب سے ادھر گے ہوں جو ہے مٹی پردیش ہوتا ہے کوشن نمبر ٹین جو لاسٹ آپ کا ایم سی کیو ہے وہ ہے پہلا جو راجے ہے اندر پردیش دوسرا ہے ہماری پردیش مٹی سکیم سب سے زیادہ سندھی ہے انگلیش ہے ہم سائنس ڈاٹ اینٹری پینٹنگ یہ سبجیکٹ ہیں تو ان سبھی سبجیکٹ کی پرپریشن آپ ہمارے چینل کے تھرور کر سکتے ہیں آپ گھر بیٹے سارا سلی کمپلیٹ کرا رہے ہیں چلی پانچ مہت پور پرشن اوطر میں دکھا دیتی ہوں یہ جو پانچ امپورنڈ کوششن میں آپ ہر چپٹر کے بتاتی ہوں نا امس کی اس کے باد وہ یہ سمجھ دھو کہ پورے چپٹر کا نیچوڑ ہے آپ سے باہر کچھ نہیں آئے گا مطلب آپ تاپ مان میں دو سے تین ڈگری سیلسی کی وردی ہو سکتی ہے سمودر کے سطر میں وردی ہو سکتی ہے ادھ تیور چکر وات آسکتے ہیں آپ پرتیاشت ورشہ ان سبھی کے ہونے سنبھاو بڑھ جاتی ہے تو ان پریورتنوں کی وجہ سے چاوال اور گہوں کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ وپری یعنی الٹے ڈھنگ سے پربھاویت ہوگی سردی کے موسم میں تو تاپ مان کا بڑھنا وشیز طور پر اتری بھارت کے گہوں اتپادن کو پربھاویت کرے گا تٹورتی بھاگوں میں سمودری جل کے انتر گمن اور چکر وات کی بڑھتی بارم برتا سے چاول کا اتپادن بھی کیا ہوگا وہ بھی پربھاویت ہوگا ایفیکٹڈ ہوگا تو اس طریقے سے بھارت میں جلوائیو کے بدلنے سے کرشی پر بھی پربھاو پڑے گا تو یہ دو اس کوششن کو اچھے پرپیر کر شوٹ ایلوگ کوششن میں پوچھا جا سکتا دوسرا کوششن میں بھی آپ دکھا دیتی ہوں دوسرا کوششن ہے کہ روپڑ کرشی سے کیا بھی پرائے ہے روپڑ کرشی دھیان رکھنا ہے چھوٹ کوششن میں پوچھا جاتا ہے اس کی فصل کو بڑے پیمانے پر اگانے اور اس کے پربند کرنے کو روپڑ کرشی کہتے ہیں اتبادن لاغت کو گھٹانے کے لیے اس کرشی میں سے پربند یوگیتہ تقنیقی گیان اچھے کرشی ینتر اور جار اور ورطہ پریوہن کے سادھن ان سبھی کی زورت پڑتی ہے اب بھارت کے چائے باغان روپڑ کرشی کے سب سے اچھے اگزامپل ہیں یہاں پر جوتیں پڑی ہیں اور پربند جو ہیں وہ کیندری کرت ہے اس طریقے سے روپڑ پرشی کا یہ ارث ہے چلی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دو کنجوس بنا کر کمنٹ کر دو شیئر کر دو اپنے فرنڈ کے ساتھ کوششن نمبر 3 میں آپ کو شو کر دیتی ہوں وہ ہے خادر سرخشا کی افدھار کو سمجھانا ہے اور بھوجن میں آت مربرتہ سے یہ کس طریقے سے الگ ہے مطلب سب سمین چیز ہے کہ خادر سرخشا کا مطلب کیا ہے سو گز اس کانسر کی بھارت میں حرید کرانتی کی شروعات سے پہلے ہمارے جو خاد دیان ہیں وہ پریاب نہیں تھے 1947 میں بھارت کے بھارت کا پٹوارہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے نہر سنچائی پرنالی کپاس کی پٹی اور گہوں کا کٹورہ یہ پسچی میں پاکستان جو پاکستان میں چلا گیا ہے اسی پرکار جھوٹ کی پٹی اور دھان کا جو کٹورہ ہے وہ پوری پاکستان جو پہنج جو بانگلہ دیش میں ہے اس میں چلا گیا ہے تو ہر ات کرانتی کی شروعات کے ساتھ اناج ات پاکستان میں کافی بھردی ہوئی ہے اور بھارت پریاب تناش پیدا کرنے لگا ہے حالان پیچھلے ایک دشک کے دوران کھل ات پاکستان ستر ہو گیا ہے دوسری اور سبدی میں 16 سے 18 کروڑ آبادی بڑھ گئی ہے بھارت خادیان میں آت مربر بن گیا ہے اسے خادی سرکشہ سنیشت کرنے کے لئے بہت کچھ کرنا ہے کیونکہ یہ بھارت کے لئے اپنے لوگوں کو خادی سرکشہ پردان کرنا ایک بڑی چنوٹیوں میں سے ایک ہے بھارت کا کوئی بیوکتی بھوکا نہ مرے اور سب کو خادی سرکشہ پردان ہو چلی گرز نیکسٹ کوئشن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کوئشن نمبر فور آپ سے کہہ رہے ساتھی گہوں اور چاولوں کا ہوت پادن بھی بڑھا کر اس سے لاب کمانے کی ستیتی میں آگئے ہیں تو اس طریقے سے ویپاری کرشی جو ہے بھڑھتی جا رہی ہے کوئشن نمبر فائیب جو ہے آپ کوئشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آج کل بھوجن کے روپے باجرے کا چلن دکھا دیئے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے سبھی کچھ اور پکے فرنس کے ساتھ کمانٹ کمانٹ چینل کو سبسکرائب کرلو سبھی لیٹیسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں گے الگ الگ سبجیکٹ سٹڈی کرتے رہو گے ہاں سی اپنا پورا سلوی گھر سوالے بچوں کا سپیشل انگلیس کا سلوی بس چل رہا ہے تو اس چینل کا لنک میں دی دی دوں کے ایک بار دیکھ لینا وہاں سے آپ ریڈنگ سیکشن گرام اور یہ سارے چیزیں چل رہی ہیں باقی پیشلے سبھی پیشتری بیری سلام لگو بیری چلی